اسلام علیکم جی دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے پریشیس سنگل نیجل ڈیٹ ڈائیو مشین ہے اس کے اندر یہ ایک ایشو ہے میرے پاس بلاسٹنگ کا ایشو ہے تو میں نے کہا آر ایڈی مشین کھولی ہوئی تو ہے ہی میں جو انا اس کے اندر جو جو آنے والے پرابلمز ہیں وہ آپ کو بتا دوں اور ان کو کیسے کیسے سالف کیا جاتا ہے اور کون کون سی چیزیں ان میں ہمیں ریپلیس کرنی پڑتی ہیں وہ بتا دوں تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو جائے آپ کے نیالیج میں اضافہ ہو جائے کیونکہ انسان ساری زندگی سیکھتا ہے باقی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ ہم آپ کے لئے نئی اور اچھی سے اچھی ویڈیوز لاسکیں اب یہ کیمرہ ادھر لے کے ہیں جی پہلے مشین دکھانے دیں کہ مشین کون سی ہے ادھر لے کے ہیں جی یہ موڈل ہے جی اس کا 9002 بلکل برینڈیو مشین ہے یہ ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں جی دیک ڈرائیوز کے اوپر یہ موٹر لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ اور یہ اس کا کارڈ ہے جناب جس میں یہ مسئلہ ہے یہ اس کا ٹھیک ہو گیا یہ اس کا کارڈ ہے میں نے اس کو آر ایڈی کھولا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو اس میں بھی جو آرہا ہے وہ ایرن پندرہ آرہا ہے ایرن پندرہ ایرن ففٹین کس وجہ سے آتا ہے میں آپ کو وہ بتاؤں گا ٹھیک ہو گیا میں نے اپنے پاس ایک کارڈ ایکسٹرہ بھی رکھا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا یہ کارڈ آر ایڈی بلاسٹ ہے لیکن میں اس سے صرف آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دوں گا تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو جائے دیکھ رہے ہیں آپ یہ کارڈ ہے ایلک پندرہ جو ہے جو وہ اس کی ڈرائیونگ کی وجہ سے آتا ہے ڈرائیونگ سیکشن میں اگر کوئی پرابلم ہو تو اس وجہ سے آتا ہے یہ دیکھنے ویسے تو یہ سارا کارڈ بلاسٹ ہے یعنی یہ کارڈ ویسٹ ہو جکا ہے اس کا کنٹرولر بھی پھٹ گیا ہے اس کا ایر بھی پھٹ گیا ہے تو یہ اس طرح کے کارڈ ہوتے ہیں وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں لیکن جسٹ فار انفرمیشن آپ کو انفرمیشن دینے کے لیے میں نے یہ کارڈ جو ہے نا رکھا ہوا پاس تاکہ آپ کو یہ بتا سکوں اگر میں اس کارڈ کو کھولنے کی طرف جاؤں تو وہ ٹائم زیادہ لگے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی اس کے اندر یہ ایفی ٹی لگے ہوئے ہیں ایفی ٹی ہیں جی پندرہ اند سارٹ اگر ان میں سے کوئی ایک شاٹ ہو جائے تب بھی آپ کا ایرر پندرہ آئے گا ایرر چودہ آئے گا اور اس کے علاوہ اگر یہ آپ کی آئی آر جو ہے آپ کی آئی آر یہ شاٹ ہو جائے تو تب بھی ایرر چودہ اور پندرہ دونوں آ سکتے ہیں اگر یہ کمپلیٹ شاٹ ہو جائے آپ نے سب سے پہلے جب اس کو سپلائی دینی ہے سپلائی دینے کے بعد آپ نے یہ چیک کرنا ہے یہ ان تین کپیسٹر پہ چودہ چودہ وولٹ آ رہے ہیں چودہ یا پندرہ وولٹ آ رہے ہیں یہ آپ نے چیک کرنے ہے ٹھیک ہوگا ان پہ چودہ چودہ وولٹ آنے چاہیے اگر یہ آپ کی آئی آر شاٹ ہو گی تو یہ ان تینوں کپیسٹروں پہ آپ نے ڈائیوڈ پہ رکھ کے میٹر کو چیک کرنا ہے کہ آیا کہ یہ ڈائیوڈ جو ہیں تینوں ویلیو زیرو پائنٹ فور سمتنگ دے رہے ہیں اگر یہ زیرو شریعہ زیرو ون ٹو یا سمتنگ دیں اس طرح کر کے تو پھر یہ آپ کا آئی آر شاٹ ہے تو جو آپ کا ایرر پندرہ ہے وہ ایفیٹیز کی وجہ سے آتا ہے اور ساتھ میں آئی آر کی وجہ سے آتا ہے ٹھیک ہوگا یہ تین ڈائیوڈ لگیں ان ڈائیوڈ میں سے اگر کوئی ایک شاٹ ہو جاتا ہے تو تب بھی آپ کا یہ ایرر آئے گا چودہ اور پندرہ اور اس کے اندر ایرر ساتھ بھی آتا ہے وہ بھی انہی ایفیٹیز کی وجہ سے ہی آتا ہے یہ اس کے اندر دس ہم کی ریجسنس لگیں ہیں جب اکثر جس طرح یہ بلاسٹ ہوا ہے یہ ریجسنس بھی اوپن ہو جاتی ہیں ٹھیک ہوگا جی اگر یہ ریجسنس اوپن ہو جائیں تو تب بھی آپ کا ایرر آئے گا تھوڑا سمشین چلنے کے بعد یہ ایرر دے گی ٹھیک ہوگا جی اس کے اندر یہ جو پی جے لگا ہوا ہے یہ بھی دیکھ لیں یہ جو پی جے لگا ہوا ہے پی جے دو سو اس کا نمبر جی پی جے بہتر چھبی ٹھیک ہوگیا اس کا بھی ذہن ریجن کر لے اگر یہ خراب ہو جائے تو آپ کی مشین پاور کا ایرر دے گی آپ آن کریں گے آن کرتے ہی آپ کا پاور کا ایرر آنا شروع ہو جائے گا یہ پی جے اگر آپ کا شارٹ ہوگا تو آپ کا پاور کے ریلیٹڈ ایرر آئے گا اگر یہ خراب ہو جائے یا اپن ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ کا پاور کے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایرر آئے گا یعنی آپ کا پاور سیکشن صحیح کام نہیں کرے گا آگے مکمل ولٹیج نہیں دے گا ٹھیک ہو گیا جی اس کے لئے اس کے اندر یہ سات پنوں والا ایک آئیسی لگا ہوا ہے یہ دیکھ لیں جی یہ جو سیون پن والا آئیسی ہے اگر یہ خراب ہو جائے یا یہ شارٹ ہو جائے تو آپ کا ڈسپلی آن نہیں ہوگا آپ کا ڈسپلی آن نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ اس کے اندر یہ کپلر لگا ہوا ہے یہ کپلر ہے یہ آئیسی ہے یہ ان کا تعلق ڈسپلی کے ساتھ ہے یہ ساری پانچ مولٹ کی سپلائی کے ریلیٹڈ ہیں ٹھیک ہو گیا تو میں تھوڑا سا آپ کو پاور سیکشن کے حوالے سے بتا دوں پاور سیکشن یہ تو کیونکہ میں کافی ساری ویڈیوز کے اندر یہ آرہی یہ بتا چکا ہوں کہ اس کا یہ جو پاور سیکشن ہے یعنی کہ ہر کارڈ تھوڑا سا ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس لئے میں نے کہا میں ساری چیزیں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا جاؤں اگر آپ کا کارڈ آن ہی نہیں ہو رہا آپ بٹن دباتے ہیں سپلائی آگئی نہیں جا رہی یہ آپ کا فیوزی بر ریزسٹنس لگی ہے یہ ورسٹر لگا ہوا ہے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کی ویلیو ساتھ سے آٹھ ہو مانی چاہیے اوپن نہ شو کرے یہ یہ بریج لگا ہوا اگر آپ بریج شارٹ ہو جائے تو تب بھی آپ کی سپلائی آگئی نہیں جائے گی ریلے شارٹ ہو جائے تب بھی سپلائی آگئی نہیں جائے گی ان تینوں چیزوں کو چیک کرنا ہے ریلے بہت کم خراب ہوتی ہے بریج کو چیک کرنا ہے اسے چیک کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ یہ آگے کپیسٹر لگا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا اس کپیسٹر کو بھی آپ نے لازمی چیک کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے اندر یہ چندک چیزیں ہیں آپ کا اگر کپیسٹر پھول جائے تو پھر تو آپ کی مطلب نہ سپلائی سیو ہوگی نہ آپ کا کارڈ کام کرے گا ٹھیک ہو گیا جی اس کے علاوہ آپ نے یہ جو اس کے اندر کوئلیں لگیں گی یہ کوئلیں بھی لازمی چیک کرنی ہیں جب آپ کی مشین بلاسٹ ہوتی ہے یہ کوئلیں بھی اگر اپن ہو جائے اس طرح نہ ہو گئے آپ یہ ورسٹر چینج کرتے ہیں کوئلیں چینج کرتے ہیں وہ والی اور ان کو اب چیک نہ کریں ان میں سے اگر کوئی ایک کوپن ہوگی تب بھی آپ کا یہ مسئلہ آئے گا یعنی آپ کی پاور جو سپلائی ہے وہ آن نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا جی تو آگے آجیں جی یہ ڈرائونگ سیکشن کی طرف ڈرائونگ سیکشن کی حوالے سے تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے ٹھیک ہو گیا اب جو پانچ ور کی سپلائی کے حوالے سے اکثر اوقات اس کے اندر جو پانچ ور کی سپلائی میں مسئلہ آتا ہے یہ جو چھوٹا سا ٹرانزیسٹر لگا ہوا ہے اگر یہ شارٹ ہو جائے تو تب بھی آپ کی ایک تو ریلے آن نہیں ہوگی یعنی کہ ٹک ٹک کرے گا یہ آپ کا ڈسپلائی ٹک ٹک کی آواز دے گا ٹھیک ہو گیا آن آف آن آف ہوتا رہے گا اگر یہ آپ کا ٹرانزیسٹر شارٹ ہو جائے تو ٹھیک ہو گیا آپ نے اس کو ایک تو چیک کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے اندر ایک اور ایرر بڑا کامن ہے ایرر تھری ٹھیک ہو گیا ایرر تھری جب آتا ہے تو آپ نے یہ دو کپیسٹر یہ چینج کر دینے ہیں آپ کا ایرر تھری ریموو ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ دونوں اور اس کے اندر ایک چیزہ اور بھی ذہن نشین کر لیں کہ جب آپ آپ موٹر کو چلاتے ہیں مشین کو چلاتے ہیں تو آپ کی مشین لوڈ لیتی ہے لوڈ لیتی ہے تھوڑا سا چلنے کے بعد ایرر آ جاتا ہے تو یہ والا آئی سی آپ نے اس کا ریپلیس کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے سامنے یہ آئی سی لگا ہوا ہے تھوڑا سا چلنے کے بعد اگر مشین لوڈ لیتی ہے چلتی ہے ایرر دے دیتی ہے تو آپ کا یہ آئی سی بھی خراب ہو سکتا ہے یہ بھی ذہن نشین کر لیں آپ ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہ جو پانچ وول کی سپلائی ہے اس کے ریلیٹڈ جو ایشو آتی ہیں یہ آئی سی ہے جی یہ ہے یہ کپلر ہے یہ آئی سی لگے ہوئے ہیں جو ٹھیک ہو گیا ان سارے آئی سیوں کو آپ نے چیک کرنا ہے جب اکثر اوقات آپ کی آپ آن کرتے ہیں آپ کی ریلے آن ہو رہی ہے لیکن آگر ڈسپلی شو نہیں ہو رہا ٹھیک ہو گیا یہ آئی سی یہ یہ کپلر ان ساری چیزوں کا تعلق اسی سے ہے اس کے اندر یہ ڈائیوڈ جو لگے ہیں ان کا تعلق اس چیز سے ہے یہ بات بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اگر ایرر 3 آتا ہے تو آپ نے ان کے بند کر کے یہ دو کپلر چینج کر دینے ہیں ٹھیک ہو گیا ساری دو کپیسٹر یہ والے یہ دونوں کپیسٹر چینج کر دیں آپ کا ایرر 3 ریموو ہو جائے گا اکثر اوقات ایرر 3 جب آتا ہے تو آپ کو یہ کنٹرولر ری سونڈ کرنا پڑتا ہے کنٹرولر کو ری سونڈ کرنے سے بھی آپ کا ایرر 3 ریموو ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا جی ایرر 3 جو ہے کپلر کو کنٹرولر کو ری سونڈ کرنے سے بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن آپ نے ایرر 3 جب بھی آئے پیشٹر کے اندر خاص کر کے تو یہ دونوں کپیسٹر آپ نے چینج کر دینے ہیں آپ کا ایرر 3 جو ہے وہ ریموو ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا جی کوشش تو کی تھی کہ آپ کے لئے جو نا مطلب ہمیشہ ہم انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آئے لیکن اس میں مطلب جو جو کامن فارڈ تھے جو ہمارے پاس پرابلمز آتی ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیئے ہیں تاں کہ آپ لوگ کے نالج میں بے اضافہ ہو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ